پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھیں الٹی آنکھ سے یہاں دیکھیں اور یہ تصور کریں کہ یہاں پر ستارے کی طرح ایک روشنی پھوٹ دی ہے اس تصور سے دیکھیں اور آپ سانس جب لیں اندر جب سانس لیں تو اللہ کا تصور کریں اور جو باہر جب سانس پھینکے تو ہو کا تصور کریں اور یہ میدے کو دل سے ٹکرائیں یہاں میدہ ہے اس میدے کو دل سے ٹکرائیں تصور میں تو وہ میں نے بتایا تھا وہ ماشاءاللہ ساتھی کر رہے ہیں اور وہ یہ ہو یہ طریقہ اس کو ہوگا یہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ جو کر رہا ہوں یہ آپ نے زبان سے نہیں کرنا یہ آپ نے سانس سانس سے کرنا ہے زبان تالو سے لگا کے رکھیں اور یہاں نظر رکھیں روشنی پھوٹ رہی ہے اور اس وقت کرتے رہے تک کرتے رہے جب تک کہ آنکھ آپ کی جھبک نہ جائے خود جب آنکھ جھبک جائے آنکھ میں پانی آ جائے تو اب آپ جائے اپنا وقفہ لے لیں وقفہ لیں گے پھر شروع کر دیں روز دس منٹ کا آپ نے یہ شغل کرنا دس منٹ تو مشایخ سلسلہ لکھا چار مہینے میں آپ کا دل جاری ہو جاتا ہے دل اللہ اللہ کرتا ہے بعض سلسلوں میں تو پہلے دینی مرید کا دل جاری کرتے ہیں پیرو مجھے دل پہ ہاتھ مارتا ہے دل جاری ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ سوکھا کام ہے یہ سوکھا نہیں اوکھا کام ہے اوکھا اس لیے کہ بسوقات جس کا دل جاری کر رہے ہیں اس میں دل کے اجراع کی صلاحیت نہیں ہوتی زبط کی نتیہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے ہوا سے موتل ہو جاتا ہے اسے سلسلہ چشتیا جو ہمارا ہے سلسلہ چشتیا جو ہے یہ اقرب لو سننا راستہ ہے سنت کے سب سے قریب ہے یہ راستہ لہذا یہاں پر سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آخری منزل ہو جاتی ہے اور ان سلسلوں میں دل کا جاری ہونا پہلی منزل ہوتی ہے لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے میں پتہ استعداد نہیں ہیں تو ندیہ استعداد نہ ہونے سے وہ اس کا وہ آواز سے نکل جاتا ہے